اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو دعوت کے اندر کتاب اللباس کے اندر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شمار انہی میں سے ہوا تو مشابہت کیوں ہوتی ہے آیت کا مسلمان اتنے عظیم رسول کو پا کر کے بھی اتنے عظیم الشان پیغمبر کا امتی ہو کر کے بھی اتنے عظیم رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو کیوں اپنا رہا ہے اتنے عظیم الشان پیغمبر کا امتی ہونے کے باوجود غیروں کے تحزیب کو اپنانے میں فخر کیوں محسوس کرتا ہے اس کے کچھ اسباب ہیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ضروری مسلمان غیروں کی مشابہت جو اختیار کرتے ہیں اس کے تین اہم اسباب میں بیان کر کے اپنے بات کو آگے بڑھاؤں گا سب سے پہلا سبب غیروں کو خود سے معزز سمجھنا غیروں کو خود سے معزز سمجھنا آج کا مسلم نوجوان یا مسلمان عورتیں یا مسلمان مرد غیروں کی تشبیح غیروں کی مشابہت اختیار دو کرتے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ طریقہ جو غیر لوگ اپنائے ہوئے ہیں اپنے طریقوں سے اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کی ہم پیروی کر رہے ہیں چاہے یہود و نصارہ ہو چاہے مشرقین ہو ان کے طریقے کو ہم اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طریقے کو اپنے دین کو اپنے نبی کی سنتوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے طریقوں کو مچا سمجھتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ یتخیدون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کاشروں کو اپنا دوست بناتے ہیں ایبتغون عندهم العزہ کیا یہ لوگ وہاں پر عزت تلاش کرتے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستیاں اپناتے ہیں غیروں کے طریقوں کو قبول کرتے ہیں کیا وہ لوگ وہاں عزت چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا ساری کی ساری عزت اللہ رب العالمین کے لئے عزت اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابع زندگی گتارے تو یہاں پہ پہلی بات واضح ہو گئی کہ غیروں کی مشابہت جو ہم اختیار کرتے ہیں اس کا پہلا بنیادی سبب کیا ہے غیروں کو خود سے معزز سمجھنا غیروں کے طریقوں کو اپنی شریعت سے اچھا سمجھنا اور اس کے بارے میں دوسری آیت ہے مَنْ كَانَ يْرِيدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِيعًا یہ سوری فاطر کی آیت نمبر دس ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے عزت مانگے کیونکہ ہر طرح کی عزت اللہ رب العالمین کے لئے ہے اسی طرح سے سورة المنافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے ہے مومنوں کے لئے ہے لیکن منافقین نہیں جانتے اسی لئے لما اقبال نے مولانا فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قرآن کو پکڑے گا قرآن پر عمل کرے گا قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ اس کو زندگی عطا کرے گا اس کو چین سکون عطا کرے گا اس کو عزت بھی عطا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو بلندی عبا فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کی ٹھکرانے کی وجہ سے قرآن سے عراض کرنے کی وجہ سے ضریر کر دیتا ہے دوسرا سبب غیروں کی مشابت اختیار کرنے کا یہ ہے کہ خود کو غیروں سے کمزور سمجھنا خود کو غیروں سے کمزور سمجھنا اور آج یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے آپ دیکھئے ایک بھیڑ رہتی ہے انسانوں کی انسانوں کی ایک بھیڑ آپ پر نظر آئے گی اور اس بھیڑ میں کبھی کبھی اسی نبی پرسنٹ مسلمان ہوتے ہیں اسی نبی پرسنٹ اس بھیڑ میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن پہچان میں نہیں آتے کہ مسلمان کون کون ہے پہچان میں نہیں آتے کہ مسلمان کون کون ہے ایسا کیوں ہوتا ہے میرے بھائیو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی ڈیرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے بھی ڈیرتا ہے یہ دوسرا بڑا سبب ہے جو ہم غیروں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اپنی داریوں کو موٹتے ہیں اپنے چہروں کو مس کرتے ہیں اپنے لباس تبدیل کرتے ہیں اس کا دوسرا سبب کیا ہے غیروں کو اپنے آپ سے طاقت والا سمجھنا غیروں کو اپنے آپ سے قوت والا سمجھنا اپنے آپ کو غیروں سے کمزور اور مرعوب سمجھنا اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشادت فرمایا اے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود و نسارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ مکمل طور سے ان کے ملت کی پیر بھی نہ کہیں اور آج کے اس دور کا مسلمان بھی یہی سوچتا ہے کہ یہود و نسارہ طاقت والے ہیں وہ قوت والے ہیں وہ ترقی والے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اگر ہم ان کو ناراض کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے اگر ان کو ہم نے ناراض کیا تو ہمارا بیرہ ہمارا غرق ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ آپ سے یہود و نسارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں قُلْ اِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے ان کی خواہشات کی ان کے خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور اپنا چہرہ چھپاتا ہے اپنے لباس کو تبدیل کرتا ہے تاکہ غیروں میں چھپ جائے پتا نہ چلے کہ یہ بھی مسلمان ہے تو اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيْتَبَعْتَ اَحْوَاهُمْ علم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْهَا وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ رب العالمین نے فرمایا فِرْ ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا سو آپ اسی پر لگے رہیے اور نادانوں کی خواہشوں کے پیروی میں نہ پڑھیں یاد رکھیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور پرہزگاروں کا مددگار اللہ رب العالمین ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے کتنی بڑی بات بیان کی اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے اس دین کی پیروی کیجئے اور ان ظالموں کی ان جاہلوں کی دین کی پیروی نہ کیجئے ان کی شریعت کی پیروی نہ کیجئے کیونکہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اوضاحت فرما دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی عظمت کو بیان کرتے ہو فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کوئی بھی یہودی ہو کوئی بھی عیسائی ہو اگر وہ سن لیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اس دنیا کے اندر ہو گئی اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ اپنے رسول کی پیروی کر کے بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں درنا چاہیے اللہ کی فرمان کو سن کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم یہ سوچتے ہو غیروں کا طریقہ اپنا ہوگے تو دوسرے تم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا وہ لوگ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں پائیں گے دنیا میں ہو سکتا ہے بظاہر کچھ سپورٹ کر دیں اپنے گھروں میں تم کو بٹھائیں اپنے پاس تم کو رکھیں اور دعوے کریں ہم تمہیں دنیا کے لوگوں سے بچا لیں گے لیکن اللہ کی عذاب سے تم کو وہ نہیں بچا پائیں گے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا چیلنج ہے تیسرا سبب غیروں کی مشابت اختیار کرنے کا وہ جہالت ہے جہالت بہت سارے مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں اسلام کیا ہے جانتے ہی نہیں شریعت کیا ہے یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو اپنے رسول کا نام بھی صحیح طور سے نہیں جانتے کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کچھ اور ہے صحیح معنیوں نے بہت سارے مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صحیح طور سے معلوم نہیں ہے غمر کا صحیح نام کیا ہے آپ کی شریعت کیا ہے آپ کی شریعت کے تقاضے کیا ہے تو جہالت کی بنا پر بہت سارے لوگ غیروں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں اور اسی میں مگن لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں جہالت کی زندگی گدارتے ہیں وہ تاریکی کی زندگی گدارتے ہیں جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا طلب العلم فریضت علیہ کل مسلمن دین کی بنیادی تعلیمات کا حاصل کرنا جیسے ایمان کے ارکان کیا ہیں اسلام کے ارکان کیا ہیں فرائض کیا ہیں واجبات کیا ہیں کتنی رکعات فرض ہے کتنی نمازیں فرض ہیں روزے کتنے فرض ہیں ان ساری چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے طلب العلم فریضت علیہ کل مسلمین علم دین کا حاصل کرنا دین کی بنیادی باتوں کا سیکھنا یہ صرف عرمہ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات دلائیں وہ سماج میں علم شریعت کو عام کرنے کا ایک طریقہ مستند علماء سے صحیح علم سن کر دوسروں کو پہنچانا بھی ہے مستند علماء سے صحیح علم کو سن کر دوسروں کو سنانا اور پہنچانا یہ بھی اسلام کو سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کا بہترین طریقہ ہے جیسے کہ یہ محزید ہے یہاں درس ہو رہا ہے بہت ساری باتیں آپ سنیں گے قرآن کی حدیث کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو خود بھی سنیں خود بھی سنجھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جا کر کے سنائیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدلہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہمارہ بھی حدیث و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم سے بھی سنا جائے گا تم مجھ سے سنتے ہو میں تمہیں سناتا ہوں تم کسی اور کو بھی سنا ہوگے اور اس کے بعد فرمایا اور جو تم سے سنے گا اس سے بھی لوگ سننے والے ہوں گے کتنی بہترین بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ میں جو بیان کرتا ہوں تم سنتے ہو تم بیان کرو گے دوسرے لوگ سنیں گے اور جن لوگ نے سنا ہے وہ بیان کریں گے تو دوسرے لوگ سنیں گے اس طرح سے دین کی باتیں پھیلتی چلی جائیں گے تو جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی مجالس کے اندر دینی پروگرامہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں ہماری ذمہ داری ہم ان کو یاد کریں اور گھر میں جا کر کے بیان کریں لوگوں کو بتائیں اگر ہمارا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے تو موبائل میں ریکارڈ کر لیں آڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ کر سکتے ہیں